السلام علیکم بھئی کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سہیں چیٹا کے مزے میں ہماری دوسری گاڑی بھی جن ساتھیوں کے ساتھ ہمارا سفر سٹارٹ ہوا ہے وہ لوگ بھی پہنچ گئے تو ابھی وہ لوگ بھی تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں ہم ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں اور میں نے بلا کہ اگلا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ملتان کا حلوہ شروع لیتے ہیں ملتان تھوڑا سا گھونتے پڑتے ہیں اور ابھی بہر şehان ماحول بن کرے گا ہے تم کام لے گے بھائی بارش سٹارٹ ہوگی ہے ہلکی بھلکی امنی کے اپنے دکھائیں میں ایسی ہم نے جانواز لینا کے لئے ب travelers سٹارٹ گیا ہے آج ہے آپ کو محول دکھا seven یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہلکی بھلکی جانب بارش سٹارٹ ہو گئی دیکھیں قطرے نظر آ رہے ہیں مانی کے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں نا ٹپ 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 سٹارٹ ہو گیا اور یہ ہمارا جانماز آگیا ہے باجان تیز بارش ہوئی تھی کب ہوئی تھی آخری ایک گھنٹہ ہوئی آج بارش ہوئے ہوئے ابھی پھر سے سٹارٹ ہو گئی یا باسے دیز ایسی کو کم کرو یا اتنا چل کر دیا اس میں روم چلیں جی تو یہ ہے ہمارے ساتھیوں کی گاڑی ٹھیک ہے جب ہم کسی جگہ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور اپنی بھی گاڑی نکالتے ہیں باسے جو اینا نماز پڑھ رہا ہے بائی طبعے ایک ساتھی تو یہی پہ نظر آگئے ہیں اسلام علیکم کیسے باجان خیریہ سے ہیں اور یہ ہمارے دوسرے ساتھی ہیں اسلام علیکم کیسے باجان خیریہ سے ہیں ٹک ٹاک ہیں تھوڑا سا فریش ہو گئے ہیں آپ کھانے کے لئے تیار ہیں ہلکی بلکی بوندہ باندی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے بہترین موسم ہے اور مفتی صاحب بیٹے بیند ہے مفتی صاحب بیٹے بیند ہے وہ آتے ہیں ان سے ہی ملواتے ہیں اور یہ آگیا ہے ہم آئے مفتی صاحب کیسے ہیں اسلام علیکم خیریہ سے ہیں ٹھیک چاک ہیں مزے میں ہیں سفر کیسے گزرے آپ لوگ کا سفر بہت اچھا ہے آپ کے ساتھ زیادہ جوائے کیا اور بس انشاءاللہ کل کی نئے کل کا ایڈوینچر ابھی ہم نے کسی کو بتایا نہیں ہے تو وہ ایڈوینچر وہ کل ہی بتا چلے گا سب انشاءاللہ ٹھیک ہے نا چلے سب انجوائے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی جان میک اپ ہو گیا سارا فیشل سارا بیوٹی پالر وغیرہ سب تو آجاو سب انتظار کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی کچھ وی آئی پی اگر کھانے پینے کو مل جائے تو بڑا مازہ آ جائے گا میرا تو ڈائیٹنگ والا کھانا یہاں پہ ہے بھائی فریچ کے اندر تھنڈا پڑا ہوئے خراب نہ ہوگئے خراب ہوگئے کھولنا 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 اللہ نہ کرے خراب ہوگئے گاڑی تھوڑی دیر کے لیے گرم خراب تو نہیں ہوا نہیں ہوا نا بس صحیح سنگاؤ ذرا آئیے تو اس کے مسائلی خوش باری الحمدللہ بچت ہوگئی واپس رک دو اور اس کو بند کر کے اور اس کو جائے نا تیز میں ایسی چلا دیتا ہوں تاکہ تھنڈا ہو جائے فل چلڈ ہو جائے چلیں بھائی ایک ریسٹرانٹ ملا ہے یہاں پہ ہم لوگ رکھیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے تو بھائی کچھ ایسا ماحول ہے ٹھیک ہے جی گارڈن کے اندر جائے نا ٹیبل چلڈ لگے ہوئے ہیں بڑا اچھا سا ماحول ہے موسم بھی اچھا ہے اور کھانا بھی اچھا ہے بھائی سین آؤٹ ہوگئے بارش تیز ہو گئی تو ابھی جائے نا ہم یہ اس چھت کے نیچے بیٹھیں گے تو بھائی ہم نے آرڈر کیا تھا بار بی کیو پلیٹر جس کے اندر دیکھیں بھائی فلی لوڈڈ پلیٹر ہے اس کے اندر بہت سارے قسم کی یہ ملائی بوٹی آگئی یہ ریشمی کواب آگئی پھر یہ کوئی اور چکن کی بوٹی ہے اس کے علاوہ یہ جائے نا بکرے کی ران کا جائے نا آپ ایک حصہ دیکھ رہے ہیں اور یہ مرگی گٹانگ ہے میرے خیال سے اس کے ہوئی مسارہ لگاوا ہے مطلب بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر یہ کیا ہے بھائی جن یہ کیا چیزیں نہیں یہ بٹیر ہے کیا ہے یہ بٹیر ہے بھائی بٹیر بھی آگئے یہ پلیٹر کے اندر اب جائے نا ٹرائی کرتے ہیں اس کو کہ کیسا بنائے یہاں کا پلیٹر اب جائے نا اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا پڑے گا چونکہ بھائی یہ بھی تو ہے نا ہمارے پاس ڈائٹنگ والا تو یہ بھی ویسے ایک طریقے سے ڈائٹنگ ہی ہے یار اب سمجھ نہیں آرہا کہ سٹارٹ کونسی آلی بوٹی سے کریں اس سے بھی کر سکتے ہیں یہ فل ہیوی سین ہے لیکن جائے نا میں سوچتا ہوں کہ ملائی بوٹی ملائی بوٹی جائے نا آج کار ہماری فیورٹ چلے چلیں جی پلیز بھائیوں آپ بھی سٹارٹ کریں نا یار بسم اللہ الرحمن الرحیم ملائی بوٹی بالکل اپنے مطلب کی ہے میں اتنا سپائسی کا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ملتان میں مجھے کراچی کے لیول کا سپائسی ملے گا لیکن یہ جائے نا ملائی بوٹی تو بہت اچھی ہے اور یہ آگیا بھائی روگنی نان گرما گرم اور یہ آگیا گارلک نان تو پہلے جائے نا میں سوچ رہا ہوں کہ گارلک نان سے ٹرائی کرتے ہیں گارلک نان ہو جائے اور سپائسی ملائی بوٹی ہو جائے کیا چاہیے اور جو بہت اچھا اور جو وی آئی بی کسام کا موسم ہوئے نا اس نے مگر ڈبل کر دیا آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے باربی کیوں کا بہتر ہی نا ہے نا وی آئی بی ہوگیا بھائی جان کیا کہتے ہیں اچھا اکی کی ریپورٹ ہے اور یہ جو ہے نا ریشمی کباب ہے ریشمی کباب ٹرائے کرتے ہیں یہ بھی جائے نا سے سپائسی لگ رہی ہے یہ بھی سپائسی ہے بھائی اب جو ہے نا ہوای پلیٹ کے اندر بٹیر آگیا مجھے یاد نہیں آرہا میں نے بٹیر لازت پور ٹائم پہلے کھایا تھا ٹھیک ہے بٹیر میں ویسے جو نا اتنا زیادہ کچھ گوش ہوتا نہیں ہے تھوڑا سا ہی نکلتا ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ ایک بٹیر ہے صحیح ہے اب اس کے اندر بلکل جو نا اتنی پتی پتی اس کی ٹانگیں جتنی ہماری انگلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے آپ تھوڑا سا چکھیں گے اور ختم ہو جائے گا بٹیر یہ دیکھیں یہ بوٹی نکلتی ہے اس کے اندر سے جس کو آپ چکھیں گے تو زیادہ اس میں مسالے کا ہی ٹیسٹ آتا ہے اب آپ کے بھائی نا 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 بڑا ہاتھ مارنا ہے بکرے کی ران کی کیا ریپورٹ ہے یہ چیک کرنا ہے یہ آگے بے بوٹی آئے 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 تو اب جائنا آپ کے بھائی نے ایک ہیرہ کاٹ لیا ہے جو کہ میں اپنے ساتھ لے گیا ہے اور اس کو جائنا ہم بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ضائع نہیں کرنا الحمدللہ کھانے کا ایکسپیئنس تو بڑا زبردست ہوا اب آپ لوگ جو ہے وہ روم پہ جا رہے ہیں تو ہم جائنا ملتان کا کچھ سپیشل میٹھا آپ لوگ کے لئے لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اور دکان بند ہو نے آلی ہے تو ہم فٹا وٹ پہنچتے ہیں ٹھیک ہے چالیں گے ملتان ہے آہ بھائی ریواری کا حلوہ نہیں کھایا تو مضا نہیں آئے گا تو اب جائنا کوئی جھکار کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے نا مطلب حلوہ کھائے بغیرہ سونا نہیں ہے بھائی رات کے ساڑھے گیارہ بجھ رہے ہیں اور دکانیں بغیرہ جائنا یہاں پہ بند ہوئی مطلب سنناٹہ ہوگی ہے دیکھیں کوئی اکا دکا دکان کھلی بھی ہے مطلب جائنا لوگ بارش کے مزے لے رہے ہیں اور پکوڑے شکوڑے کھا رہے ہیں مجھے لگتے ہیں بھائی آپ فائنلی ہم لوگ حسین آگاہی روڈ پہ پہ پہنچ چکے ہیں جو کہ بہت ہی کراؤڈڈ مارکٹ ہے بھاسیت بھائی آپ کو بتایا ہمارا جس طرح صدر ہے نا یہ اس طریقے کی مارکٹ ہے دن میں یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور رات کے ٹائم پہ دیکھیں فل سنناٹہ ہے مارکٹ شارکٹ بند ہو گئی ہے اور وہ دیکھے بھائی ریواری سویٹ کا شہٹر آدھا گر چکا ہے جلدی پہنچو بھائی جلدی پہنچو جلدی پہنچو وہ دیکھے بھائی آدھی دکان کو لیدی ہے دیکھ بھائی بلکل انڈ ٹائم پہ پہنچے ہیں اور یہ ہمارا پارسل جو ہے بلکل ریڈی ملائے کیسے صرف خیریہ سے ہیں ٹھیک 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 ہے بھاسے تمہاری تو بہت اچھی میموریز ہیں ملتان کے سفر سے کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ لازٹ ٹائم جب ہم یہاں سے گزرے تھے سوگ میں پس گئے تھے سوگ کے اندر پس گئے تھے ہوتل بھی نہیں ملا ہاں ہوتل بھی نہیں ملا تھا روڈ پہ مطلب جیسے تیسے کر کے جو ہم نے گزارا کیا تھا مجھے یاد ایک چائے کا ہوتل تھا جس پہ ہم نے رات گزاری تھی اور زندگی میں ایسا محول ہم نے نہیں دیکھا تھا تھنڈ بھی تھی اور یقین کریں کہ اگر ہم تھوڑا سا دور چلے جائیں نا تو ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے اتنی فوق تھی مطلب سین کچھ ایسا تھا کہ یہ جو ٹرک جا رہا ہے نا میرا آگے یہ ٹرک تک نظر نہیں آ رہا تھا اتنی خطرناک حالت ہو گئی تھی اس وقت جن لوگوں نے وہ ولوگ چیک نہیں کیا نا تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں ولوگ آپ ضرور چیک کیجئے گا اور ہم پوری رات ہم نے جو ہے نا یہ ریوو کے اندر ہی سوئے تھے نا ایک بندہ یوں سوئے تھے آہ تین بندے آپ سوچیں ریوو جیسی گاڑی کے اندر جو کہ بہت کنجسٹڈ گاڑی اس میں تین بندے ایک رات گزاری تھی سوکے یہ بھائی سامنے سیدھ آ جائیں گے تو کراچی کا راستہ ہے پھر بھاولپور ہے پھر ہے ڈیرہ گازی کھان پھر مزفرگر اور پھر ویہاڑی چوک یار ایک تو آج جو ہے نا بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے ٹھیک ہے باربیکیو فل لوڈ کر دیا ہم نے اور اس کیا پھر یہ حلوہ بھی کھانا پڑے گا مطلب آج تو ڈائٹنگ گئی کام سے آ گیا بھئی ہوتل آ گیا ہمارا ہوتل آ گیا چلے بھائی دروازے کھل گئے ہیں ہمارے لیے السلام علیکم الحمدللہ اور یہ ہے جو راستے میں ہم نے چکی لی تھی یہ بلکل مارکٹ سے شاٹ ہو گئی تھی میں یہی سوچا تھا کہ ہم نے بسکٹ بسکٹ کھائے چکی نظر نہیں آ رہی ہے ہم لوگ شک کر رہے تھے کہ کس نے کھائی ہے کس نے نہیں کھائی تو یہ بھی فائنلی مل گئی ہے میں تو سوچا ہوں کے بعد مفتی صاحب اور کو بلاتے ہیں یہاں پہ باہر گارڈن میں بیٹھتے ہیں ماحول بھی اچھا ہے اور اسی کے اندر سوان علوہ کھاتے ہیں اورے ہاں یار فجر کے ٹائم پہ نکلنا بھی ہے سمجھ نہیں آ رہا بہرہ بچ گئے باستے سوچو کہ تم رات کو یہاں پہ واک کر رہے ہو ٹھیک ہے اچھا نا تمہارے سامنے سامنے یہ جھولے جو ہیں چلنے لگے ٹیس ٹیس جیسے ہم لوگ جھولا کہتے ہیں کیا کرو گے تو نیکس ایکشن کیا ہوگا تمہارے یہ ہوتاں مارکٹ سے جانو گے مفتی صاحب یہ یہ حلوہ جانوہ اگر آپ نے نہیں کھایا تو آپ نے کچھ نہیں کھایا بلکل خاص حقات یہ بیٹھ کے کھائیں گے ہم سب تو یہ ہم نے جانوہ اے ہائے ہائے مفتی صاحب نے تو فل جانوہ ہمارے علی شوق رکھتے فل محول بنا دیا تھا زبردست اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون سب سے پہلے جانوہ کھولے گا نکالے نا حضی صاحب آپ نکالے میرا خالے پہ ہم تو حضرت کو جانوہ کھلے بہترین ہے بہترین ہے مفتی صاحب کووگے کوئی طریقہ بہترین ہے چن Quan بہترین ہے پہanı جانوہ آج 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 آن میں بھی کھا ہوں گا رجل ہم آج 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 آگیا بہت ٹائم بعد کھائے ہوئے نا ملتان کا روک جو ہے نا اثر میں کافی ٹائم بعد ہوا ہمارا ہے اسی لئے حلوہ بھی بہت ٹائم بعد ملا ہے اس حلوے کے بغیر جو نا ملتان کا ٹرپ انکمٹیٹ ہے بجن اب ایسی چلا دو بھائی اب جو ہم لوگ فائنلی دھوم میں آگئے مچھروں نے جو ہے نا کاٹ کاٹ کے حالت خراب کر دی مطلب ہم لوگ جو ہے نا ہلوہ کھا رہے تھے اور مچھر ہم کو بھارے تھے پورے کے پورے ہاتھ بھڑ دی انہوں نے کاٹ کاٹ کے اور پاؤں بھی بھڑ دی ہے مطلب ہالت ہی ٹائٹ ہو گئی ہے اب جو ہے نا آرام کرنے کا ٹائم فائنلی سٹارٹ ہو گیا ہے اب لگاتے ہیں موبائل کو چارج پہ ٹھیک ہے جی تاکہ کل صبح جو ہے نا آپ کو vip سٹ اپ دکھا سکیں لگ جا بھائی کیا ہو گیا اور ملتے ہیں صبح آپ لوگ کے ساتھ فجر اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا السلام علیکم